بسم اللہ الرحمن الرحیم اپوزیشن کو وہ نظر نہیں آتے دوسری جانب حکومت ایک طرف ہے دوسری جانب پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم جسے اکٹھا ہونا تھا وہ بھی الگ الگ ہیں ان دونوں کے راستے الگ ہیں پی ڈی ایم جو ہے وہ لانگ مارچ کی منتظر ہے جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے اسے استیفوں کا انتظار ہے تو اس موجودہ صورتحال کے نتیجے میں اپوزیشن کو یہ لگتا ہے کہ مہنگائی اروج پر ہے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ وہی دور ہے جہاں پر ترقی کی منازل خوش اس اسلوبی سے تیہ ہو سکتی ہیں اپوزیشن نے سمجھتی ہے کہ ملکہ کبارہ ہو گیا یہ حکومت ناہل ہے جبکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ وہ دور ہے جہاں پر ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوا نئے ڈیمز بن رہے ہیں عوامی فلاہوں بہبود کے نئے منصوبے لگائے جا رہے ہیں اپوزیشن اور حکومت کا یہ اقتلاف عوام اس کے دوران کیا سوچ رہے ہیں عوام کی جو پذیرائی ہے عوام کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف نے پذیرائی حاصل کرنی تھی وہ کس حد تک مقبولیت کی جانب گمزن ہے یا گراف کم ہو رہا ہے اسی پورے منظرنامے پر بات کریں گے ہم کیا ہے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروخ حبیب صاحب نے فاروخ حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا فاروخ صاحب میں آپ کی جانے باتا ہوں رانا صاحب سے ذرا اس پورے منظرنامے کا احاطہ کروالیں کہ اس وقت اپوزیشن اور حکومت کا جو منظرنامہ ہے اس میں عوام کس جگہ پر کھڑے ہیں رانا صاحب اگر حک پوزیشن کا موقف لیا جائے تو تنزلی ہے اگر عوام کو دیکھا جائے تو وہ کشمکش کا شکار ہے حاصل اصول کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدیہ رسول اللہ السلام علیکم سیدیہ حبیب اللہ دیکھو یا سر اگر تو آپ کہیں نا کہ یہاں پہ دودھ کی نہریں سونے کے پہاڑ ہر چیز بھی کر دیں تو جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس نے دوسری سیاسی جماعت کی مخالفت کرنی ہی کرنی میں کل بھی پروگرام میں کہا تھا کیا پوری دنیا کے اندر کوئی چیز سستی ہوئی کیا پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی زہولتیں ملی جو پاکستانیوں کے نہیں ملی رہی کیا پوری دنیا کے اندر جو معاشیت ہے وہ بہتر ہوئی جو پاکستان میں نہیں ہوئی تو جب پوری دنیا میں کچھ نہیں ہوا ہے ایسا تو پاکستان میں پھر اس سے بہتر ہے تو اس کے باوجود لوگ چیخت رہے ہیں چیخت ضرور رہی ہے سب تنخار دار طبقہ جو ہے وہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے دہاری دار طبقہ بھی نہیں تنہار دار طبقہ آپ ذہن میں رکھئے کہ میں اس کو ہر جگہ چیلنگ کر کے اس کو کر سکتا ہوں یا سر آج اپوزیشن سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں اصل چیلنج جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہیں یہ افغانستان کی حکومت وہاں پہ حکومت کا بننا وہاں پہ معاملات ہونا کیا پاکستان کے اندر سے امریکی فوجی جلد اگر واپس نہیں جاتے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت کے لئے چیلنج بن سکتی ہیں اپوزیشن سے بڑی بڑا چیلنج یہ چیزیں بن سکتی ہیں افغانستان کے اندر اگر آمن قائم نہیں ہوتا تو یہ حکومت کے لئے چیلنج بن سکتا ہے افغانستان کے راستوں میں تجارت نہیں کھلتی تو یہ حکومت کے لئے چیلنج بن سکتا ہے اگر آپ اپوزیشن کہیں میں آپ کو بڑا کلیر کروں میری اپیپس پارٹی سے بات ہوئی میری مسلم لیگ نون سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی دوزار تیس کا الیکشن اس کی تیاری ہے نہ ہم نے حکومت گرانی ہے نہ کچھ کرنا ہے ہم بس اپنے تائیں جو کر سکتے ہیں نہ وہ کارے ہیں ہم نے بھی تو اپنی سیاست قیم رکھنی ہے تو یہ تو ہم پوچھتے ہیں نا فرح حبیب صاحب سے کہ فرح حبیب صاحب اندر کی بات بتائیں کہ اپوزیشن سے تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں اس کے باوجود حکومت جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مہنگائی پر کابو کیا بات سکے گی کیا وہ لوگ جو چھیخ رہے ہیں ان کی توقعات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں گی دیکھیں پہلی بات تو رانہ صاحب یہ ہے کہ پہلے پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ اپوزیشن لانگ مارچ کرے شاوٹ مارچ کرے کوک مارچ کرے یہ اوپر ہوں نیچے ہوں روئیں پٹیں جو مرضی کریں ہمیں ان کے ساتھ کوئی کنسر نہیں ہے کیونکہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ عوامی نہیں ہے یہ ملک کے اندر انتخابی اصلاحات کے حوالے سے سنجیدہ ہیں ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے وہ ہے ان کی ذاتی سلامتی کسی طریقے سے سیاسی بے روزگاروں کو چاہتے ہیں کہ ان کے پرانے للے تللے بھال ہو جائیں فضل الرمان جیسے شباز شریف ہینڈ کمپنی شریف خاندان چاہتا ہے کہ ان کے کیسز کا خاتمہ ہو ان کو کوئی نارو مل جائے یہ ان کی کل کائنات ہے یہ ان کے کل مطالبات ہیں جس کی وجہ سے یہ آئے روز امتحانات کی طرح جلسوں کی نئی ڈیڑ شیٹ آناؤنس کرتے رہتے ہیں اور روڈ کاروہ آناؤنس کر کے فضل الرمان صاحب نے کولمبس بننے کا فیصلہ کر لیا ہے کولمبس میں پورے دنیا کا چکر لگایا تھا یہ پاکستان کا چکر لگائیں گے یہ اپنا شوق پورا کرتے رہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری جانب میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل ہمارے سامنے جو ہماری ترجیحات ہیں وہ ہے عوام کی بہتری ہم نے سوشل سیکٹر کے اندر ہیلتھ کارڈ کے اوپر عوام کو فسیلیٹیٹ کیا ہے ہم نے کام آمدن والے گھروں کے لیے ان کے لیے محول کریئٹ کر دیا ہے ہم نے ملک کی معیشت کو ٹھیک کر دیا ہے ایکسپورٹس میں اضافہ کر دیا ہے ہم نے ملک کے اندر تیزی سے انڈسٹیلائزیشن ہو رہی ہے آج جو ہے وہ احساس پروگرام کو دو سو ساٹھ ہرب روپے پہ ہم نے بڑھا دیا ہے جب تک آپ نے عام آدمی کی بات کی ہم اس کے لیے ٹارگیٹ سبسیڈی کے لیے راشن کارڈ لے کر آ رہے ہیں یوٹلٹی سٹورز کے ذریعے کریانہ کے ذریعے ڈائریکٹ عام آدمی کو جو ہے وہ سبسیڈی فراہم کی جائے گی وہ کیش کی صورت میں بھی زیر غور ہے اور وہ کموڈیٹی کی شکل میں بھی جو ہے وہ زیر غور ہے جس کا آئندہ کتوبر کے اندر آغاز ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت محدود مسائل والے لوگوں کو بلا سود پانچ لاکھ روپے سرمایہ فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کریں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو اور مزید روزگار کے مواقع پیدا کریں جہاں تک رہ گی بات مہنگائی کی آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ عالمی سطح کے اوپر آپ دیکھیں آپ یورپ دیکھ لیں خردنی تیل کی قیمتوں میں 124 فیصد اضافہ ہوا عالمی سطح پہ پچھلے دس سال کی ریکارڈ مہنگائی ہے 40 فیصد اضافہ ہوا فروح حبیب صاحب تین دن پہلے وزیعظم نے اجلاس میں اشیاء خورنوش کا تقابلی جائزہ لیا تھا جو ماضی کی حکومتوں کا بھی لیا گیا موجودہ صورتحال کا بھی لیا گیا منڈی اور پرچون کے نرخوں کا تقابلی جائزہ بھی لیا گیا اس کے حکمات بھی جاری کیے گئے کہ غیر منطقی جو فرق ہے وہ ختم ہونا چاہیے تو اس پر پرائس کنٹرول کمیٹیز فال کیوں نہیں ہوتی دیکھیں یہ تمام جہاں تک رہے گی انتظامی ایڈمسٹریٹیو میئرز کے حوالے سے وہ وزیراعظم صاحب کی بڑی واضح ہدایات ہیں سخت ہدایات ہیں چاہے کوئی گران فروشی کرے چاہے کوئی زخیرہ اندوزی کرے چاہے وہ کوئی ناجائز طور کے اوپر اضافی قیمتیں بصول کرے گا اس حوالے سے کاروائی بھی ہو رہی ہے مزید کاروائیاں بھی سخت ہوں گی اور اس کا ایک پورا بھرپور ایک میکنزم بنایا جا رہا ہے حکومت ٹیکسز میں کمی کر کے جو خردنی تیل ہے اس کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے جو ہماری خردنی تیل بنانے والی جو کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو اب ہم پیداوار بڑھا رہے ہیں پاکستان کے اندر بڑھانے جا رہے ہیں وہ پام آئیل جو کہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کو ہم پاکستان کے اندر لگانے جا رہے ہیں پہلی بار تو کوئی وزیراعظم آیا ہے جس نے زراد سے خوراک تک کے اوپر کام شروع کر دیا ہے فورٹ سکیورٹی کے اوپر کام شروع کر دیا ہے ہم زیتون ایک عرب روپیہ ہم نے زیتون کے درختوں کے لیے سال بجٹ کے اندر رکھا ہے ہمارا بلوچستان کا علاقہ ہو شمالی وزیرستان کا علاقہ ہو محمد ایجنسی ہو چاہے وہ ہمارا یہ پوٹھو آر کا علاقہ ہو یہ زیتون کے حوالے سے بڑا زرخیز ہے اور یہاں پر کافی حد تک زیتون کے درخت لگے بھی ہیں تو پاکستان میں پہلی بار ان چیزوں کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سبسٹیوشن کرے گی اسی طریقے سے پیداوار بڑھا کے پاکستان خود کفیل ہوگا جو ہماری عبادی دائی چیزوں سے سلانہ بڑھا یہ سال ختم ہونے میں اس سال کے اند تک کیا پاکستان کے اندر مہنگائی پہ کنٹرول ہو چکا ہوگا کیا عام آدمی جو ہے وہ سکھ کا سانس لے لے گا عام آدمی جس کی بات آپ بھی کہا رہے ہیں میں بھی کہا رہا ہوں کیا عام آدمی جو ہے وہ سکھ کا سانس لے لے گا یہ تین ماہ جو ہے آپ کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لئے رانہ صاحب کوویڈ کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو فوڈ سپلائز ہیں اور دیگر سپلائز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ فرق آیا ہے شپمنٹس کی کاؤسٹ کے اندر اضافہ ہو گیا یہ بہت سارے حقائق ہیں جن کے اوپر کوئی کھل کے بات ڈیٹیل میں نہیں بتاتا لیکن پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو ہم نے اقدامات عملی طور کے اوپر لیے ہیں اس سے آپ دیکھیں کہ یقیناً فرق پڑے گا اور دوسرا ہمارا جو فوکس ہے وہ لوگوں کی آمدن بڑھانے کے اوپر ہے آپ دیکھیں کہ سال بھی ایک لاکھ چھہسی ہزار سے ڈھائی لاکھ روپے پر کیبٹا انکم ہم لے کر گئے ہیں جو ویلت کریشن ہم کر رہے ہیں جو ایک ہزار عرب روپے کے کنسٹرکشن سیکٹر میں منصوبے منظور ہوئے ہیں اس سے پنتالیس سو عرب روپے کی ویلت کریشن ہونے جا رہی ہے نئے شہر بنا رہے ہیں جو انڈسٹریلائز نہیں انڈسٹری لگ رہی ہے اس سے ویلت کریشن ہوگی جو ترسیلات اہزار میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے آمدن کے اندر اضافہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے لوگوں کی آمدن میں اضافہ کر رہے ہیں جس طرح ہم نے سپورٹ پرائسز کے اندر اضافہ کیا کہ اگری کلچر کسان کی جیب میں گیارہ سوارا برپے اضافی گیا ہے اس سے آمدن بڑھے گیا تو آمدن قیمتوں میں اضافے کو ہم نے آمدن میں اضافے کے ساتھ توازن پیدا کرنا ہے تو فاروق عبیب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پانچ سال پورے ہونے میں آپ کے وہ کون سے وعدے ہیں جو اقتدار میں آنے سے پہلے آپ لوگوں نے کیے تھے جس کی فہرست تو کافی طویل ہے کون سے وعدے ہیں جو موجودہ حالات کے تناظر میں آپ پورے نہیں کر پائیں گے مشکلات کا سامنا رہے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کانٹینس پروسس ہے ہم نے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ستر سال کا جو اس ملک کے اندر تباہ و بربادی کر کے گئے تھے وہ تباہی بربادی ہمیں ملی ہے لیکن آج ہم دیکھیں ہر سیکٹر کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج جو ہماری ریفارنز ہیں ریفارنز کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں آج آپ دیکھیں مینگے بجلی کے منصوبے لگائے گے بروقت بجلی جتنی ضرورت تھی اتنے منصوبے نہیں لگائے گے جلد بازیوں میں کمیشنر رکھ کے پنتالیس فیصد ایمپورٹن فیول کے اوپر بجلی لگائی گئی بجلی لیں یا نہ لیں آپ پندرہ سو ارب روپے کی کپیسٹری چارجز آپ نے دا کرنے ہیں آج سالانہ چار سو ساٹھ ارب روپے سے ماہ آپ کا گردشی قضا بڑھ رہا تھا اس سال صرف ایک سو چالیس ارب روپے بڑھا ہے کیونکہ ہماری بہتر مینجمنٹ کے وجہ سے یہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہم دس ڈیمز بنا رہے ہیں ہم بائیس کروڑ اقبا جو جو قابل کاشت ہو سکتا ہے وہ قابل کاشت نہیں ہے پانچ کروڑ اقبا قابل کاشت ہے ہم اس کو قابل کاشت بنا رہے ہیں ہم ملکی ایکسپورٹس میں اضافہ کر رہے ہیں آج آپ نے دیکھا کہ ملکی ٹیکس کلیکشن کے اندر دو ماہ کے اندر پچھلے سال کے بنسبت اکتالیس فیصد اضافہ ہوا ہے پچھلے سال جولائی اگست کا ٹیکس کلیکشن چھ سو دس ارب تھی آج آپ کی آٹھ سو پچاس ارب روپیہ جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہو جائیں اور عام سائل کو ملیں افغانستان کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں افغانستان کی صورتحال آج افغانستان ازاد ہو گیا بری وہاں پر جشن بنایا گیا بھرا کچھ ہوا آج وزیراعظم صاحب نے میٹنگ بھی کی اس میں قبینا کی اجلاس میں اہم فیصلے بھی ہوئے پاکستان افغانستان کو کب موجودہ حالات میں چونکہ اب تو وہاں پہ طالبان ہی ہیں نہیں حکومت ہے کب آپ ان کو قبول کرنے جا رہے ہیں دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارا جو خطے کی صورتحال ہے جو ریجن کے اندر ممالک ہیں اور جو دنیا کے ساتھ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کوئی ایسا فیصلہ ہم نہیں کریں گے جو فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی غور و فکر اور کسی قسم کی جو ہے وہ جلدبازی میں ہو جہاں پاکستان کا مفاد ہوگا اس مفاد کو مندر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے دوسری طرف میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک خوشائند بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امن امل کے اندر اور انسانیت کے ناتے جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کے اندر آج صفحے امل کے اندر پاکستان سے لوگوں کو ویکویشن کرنے کے اندر پاکستان نے کردار ادا کیا پی آئیے کی جہاں وی ایچو کو سیکیورٹی کے خطشات تھے لوجسٹکلی ان کو کوئی جہاز فراہم نہیں کر رہا تھا وہاں پی آئیے سامنے آیا کہ کل پہلا جو دوائیاں لے کے جہاز مزار شریف کے اندر اترا وہ پی آئیے تھا جس پی آئیے کو بڑی جگہوں کے اوپر بین کیا گیا فرائے کرنے کے حوالے سے اسی پی آئیے کے اوپر ان ممالک کے لوگوں نے وہاں سے ویکویشن حاصل کی افغانستان سے اور میں سمجھنا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کا جو کردار ہے جو مصفر کردار ہے وہ دنیا کے سامنے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال پہ افغان حکومت کے ساتھ جو ریلیشن ہے اور آنے والے دنوں میں اس کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے کیا تمام اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لیا جا چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو اس ساری صورتحال جو ہے وہ ایک والوینگ کنڈیشن ہے اس کے اوپر پہلے ایک بار پارلیمنٹی لیڈرشپ کی ان کیمرہ اجلاس ہو چکا فال آف کابل کے بعد جو صورتحال ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو آئندہ آنے والا اسمبلی کا اجلاس ہوگا یقیناً اس کے اندر یہ سارا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا اور اس میں یقیناً پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کیا جائے گا افغانستان کے حوالے سے سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی خارجہ تمام اسلامی موالک کے یا تمام ہمسائے موالک کے وزیر خزرہ خارجہ کو بلائے جا رہا ہے اس پر بھی کوئی وری بیٹک ہونے جا رہی ہے تاکہ معاشی طور پر افغانستان کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے وہ افغان عوام کی کیسا کوئی پلان پاکستان میں تیار ہو رہا ہے دیکھیں جس طریقے سے افغانستان کے اندر آئے روز سرکحال انفولڈ ہو رہی ہے کہ وہاں پر طالبان کے علاوہ بھی جو فورسز موجود ہیں وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ انکلوسیف حکومت بنانے کے لیے وہاں پر جو ہے وہاں کے اپنے لوگ جو وہاں کی فورسز ہیں وہ کوشش کوشہ ہیں اچھی بات ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ افغانستان کے اندر سٹی 들고 آئے پاکستان بھی یہ چاہتا ہے اور وہ تمام ممالک جو کہ امن چاہتے ہیں وہ تمام لوگوں کی یہی خواہش ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو اور پاکستان کی ریجنل conectivity کے حوالے سے اور پاکستان کی خطے میں امن کے حوالے سے افغانستان کے اندر امن ہونا پاکستان بھی ناگذیر سمجھتا ہے افغانستان کی لوگوں نے بہت ارسا جو ہے وہ ایک جنگ کے اندر وقت گزارا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو بھی آگے اپنا اکنومی کے لیے اگر گروہ کرنا ہے تو ان کے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ خانہ جنگی سے بچیں خون ریزی سے بچا جائے اور جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے پاکستان کے حوالے سے سینٹرل ایشن ریاستے ہیں اس کا راستہ بھی افغانستان سے جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جو پاکستان کے مفاد میں ہیں اس حوالے سے ہم جو ہے وہ تمام تر اقدامات لیں گے فاروق حبیب صاحب رانہ صاحب نے پروگرام کے شروع میں جس طرف توجہ دلائی کہ جو امریکن فورسز اس وقت اسلام آباد کے اندر موجود ہیں غیر ملکی سفارتکار جو موجود ہیں ان کی واپسی کب تک یقینی ہو جائے گی دیکھیں میرے خیال میں تقریباً کافی بڑی تعداد کے اندر سے جو ہے وہ لوگ جا چکے ہیں اور ابھی جو لازٹ میں فگرز دیکھ رہا تھا وہ میرے خیال میں فورٹی سکس کے قریب جو ہے وہ میرینز پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ بھی چلے جائیں گے اور پاکستان نے تقریباً دس ہزار کے قریب لوگ آئے تھے اس میں سے کافی بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہ جو ان کی اگلی منزل مقصود ہے جو ڈیسٹینیشن ہے اس کے لیے وہ روانہ ہو چکے ہیں الیکشن ہو گئے دوہزار تئیس کا الیکشن آ رہا ہے کہا گیا اور دعوے کیے جا رہے ہیں آپ کی حکومت کی طرف سے کہ دوہزار تئیس کے الیکشن سے پہلے بہت سے کرپ لوگ جن پر مقدمات ہیں مقدمات کے فیصلے ہو جائیں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے کیا ان گرفتاریوں میں شریف خاندان کی بھی کوئی گرفتاریاں متوقع ہیں آج علی زیلی صاحب نے ہمارے ہی چینل کی پروگرام میں کہا کہ جناب میاں شباز شریف صاحب جلد گرفتار ہونے جا رہے ہیں تو کیا سب شباز شریف گرفتار ہونے جا رہے ہیں کوئی اور بھی گرفتاریاں دیکھیں بات یہ ہے کہ رانہ صاحب جس نے بھی ملک کا پیسہ لٹا ہے پاکستان کی عوام نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ نرمی بڑھتی جائے بلکہ پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمیت کو قائم کیا جائے قانون صرف جو ہے وہ چھوٹے چور کے لیے تو نہیں ہے اب ساتھ ساتھ عرب روپے کی ٹیٹیاں ان کے اکاؤنٹس کے اندر لگی ہیں ساتھ عرب روپے کا ایف آئیے کیس جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے پروپ کیا ہوا ہے کہ اپنے پی ان کے ذریعے نیپ کاسدوں کے ذریعے چائے پلانے والوں کے ذریعے ان کی نمزان شگر مل کے اکاؤنٹس کے اندر ساتھ عرب روپے جو ہیا ہے اس کا بھی یہ جواب نہیں دے سکے سلمان شہباز کو ملک سے باہر بھگا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے اس کے علاوہ بے شمار ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں شہباز شریف کے کیس کے اندر کہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت بھی کسی قسم کی گراہ فرار اگر قانون کی عملداری قائم ہو تو مجھے نظر نہیں آتی اسی طرح سے جو لوگ بھی کرپشن کے حصے دار رہے ہیں اس کرپ نظام کو مضبوط کرتے رہے ہیں اس کو پروان چڑھاتے رہے ہیں ان سب کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے اور آپ اگر اندازہ کریں کہ دو ہزار سے سن دو ہزار سے سن دو ہزار سولہ تک نیب کی جو ریکاوری تھی وہ صرف دو سو پنتالیس عرب تھی پچھلے صرف پچھلے تین سالوں کے اندر نیب نے ساڑھے پانچ سو عرب روپے سے زائد جو ہے وہ ریکاور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن اس ملک کے اندر دبا کر ہوئی ہے اور ان دو جماعتوں کی سربڑائی کے اندر ہوئی ہے ان کے قریب جو ہیں وہ زمینیں بھی باگذار کروائیں لوگوں سے پیسے بھی ریکاور کروائے تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا مافیا جو اس ملک کے اندر اپنا پنجے گاڑے بیٹھا تھا مافیا جو اس ملک کے اندر اپنا پنجے گاڑے بیٹھا ہے جو کرپشن مدفعہ جو کرپشن کے قرآن چڑھاتا رہا ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے وہ قانون کے دارے میں آنے چاہیے بہت شکریہ خبیب صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لئے ناظرین دیگریشز پر بات کریں گے ایک شارٹ پریک کے بعد ستے ویڈا ناظرین پاکستان ڈیموکرائٹک موفمنٹ کا کراچی میں جلسہ ہوتا ہے جس میں شہباز شریف صاحب دعا دار تقریر کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کے قلاب مضامت بھی کرنی چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ناہل ہے کرپٹ ترین حکومت ہے اس کے چلنے کا اب کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا جو یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی خوشحالی کے لیے جو بہتر فیصلے کر سکتے ہیں وہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہی کر سکتا ہے یہ وہ سوچتے ہیں پی ڈی ایم کے کراچی میں جلسے میں لیکن پھر ایک دن بعد ان کی قائع پلٹ جاتی ہے زندگی پلٹ جاتی ہے اور جو ان کی سوچ ہے اس میں فرق آ جاتا ہے پھر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مضامت اور مفہمت کا راستہ ہمیں اختیار نہیں کرنا ہمیں اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دو ہزار تئیس میں عوام جسے منتخب کریں وہی حکومت آگے بڑھ سکے تو یہ ساری جو سچویشن ہے اس میں پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا پی ڈی ایم سوچتی کیا ہے مولانا فضل الرحمان کیا سوچتے ہیں اگر فیصلے مولانا فضل الرحمان نہیں کر رہے ہیں پھر شہباز شریف صاحب یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمیں مضامت اور مفہمت نہیں کرنی پھر مولانا کو ہی سوچنے ہیں رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب آپسی کلیش ہے ایک طرف امامت کی درخواست کی جاتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان لیڈ کریں دوسری طرف شہباز شریف صاحب اپنی سٹیٹمنٹ دے رہتے ہیں جس سے تضاد کھل کے وضع ہونے لگتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اب پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنا کتنا عرصہ ہے مزید دیکھیں پی ڈی ایم باکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی چلے گی اور باکستان مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کے ساتھ ہی چلے گی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پی ڈی ایم کے اندر نفاق کس نے پیدا کرنا ہے اس پی ڈی ایم کے اندر مولانا فضل الرحمان کی امیدوں پر پانی کس نے بھینکنا ہے پھیڑنا ہے اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے مشن گھن کام کس نے کرنا ہے یا سر مولانا فضل الرحمان صاحب سخت نالہ ہیں میاں حمد شباشل صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بقیدہ اس کی شکایت میاں نوازلیو سے کر دیا دیکھیں کراچی کے جلسے کے کوئی پچیس دن بعد بیس دن بعد شباشری صاحب کو بیان دیتے تو سمجھ میں بات آتی لیکن شباشری صاحب نے تو پچیس گھنٹے نہیں نکالے پچیس گھنٹے بعد انہوں نے بالکل سب چیز تبدیل کر دی شاید شباشری صاحب اس وقت جب بول رہے تھے اس وقت دراک نہ ہو بعد میں اپنی تقریر پوری سن لی ہو شباشری صاحب کو اکثر جب وہ جوشے خطابت میں ہوتے ہیں نا جب وہ ایسا بھی کہہ جاتے ہیں کہ گریبان سے پکروں گا فلان چونک میں لٹکاؤں گا جب وہ کہہ دیتے ہیں فلانے کو یہ ڈیزل ہے جب یہ کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں تو اس وقت انہیں یہ خیال نہیں رہتا اور خیال ان کو اس وقت آتا ہے جب بعد میں پتا چلتا ہے کہ میرا نقصان کس میں ہے اور میرا فائدہ کس میں ہے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ بھئی اگر لانگ مارچ کریں گے اور لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر میرا کیا بنے گا جب انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ میں تو کسی اور جگہ کوئی اور راستہ دوننے کی کوشش کر رہا ہوں میں تو کسی اور جگہ سے کچھ اور کمیٹمنٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوں اور تو میں نے یہ جوشے خطابت میں کیا کہہ دیا تو اس کے بعد اچانک ان کی قائع بھی میں سمجھتا ہوں خواب سے بیدار ہو جاتے ہیں نا تو پھر جو خواب ہوتا ہے اسے بیدار ہونے کے بعد ایک نیا خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں وہ اقتدار کا خواب ہے تو اس اقتدار کے خواب کو دیکھنے کے لیے وہ اچانک اپنا وہ نیا آپ بناتے ہیں کہ جناب اب یہ کرنا چاہیے اب ایسا ہونا چاہیے اب ایسا ہونا چاہیے یہ ہوا یا سر مولانا فضل الرحمن نے شکایت کی ہے میاں محمد نواز شریف سے انہوں نے کہا میاں صاحب مجھے یہ تو بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ شباز شریف ہمارے ساتھ ہے شباز شریف کی تقریر کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہمیں شباز شریف بس ٹھیک ہو گئے ہیں اور ہم ان کے قیادت موئے ہو یا میں قیادت کرنی ہے شباز شریف کیادت کریں اب سارا کچھ ہو جائے گا آپ نے کہا کہ جناب بالکل فٹ ہوگا اگلے دن شباز شریف نے کس کی اجازت ہے قومی حکومت کس کی اجازت ہے دوزار تیس کے الیکشن کس کی اجازت ہے دیگر کام کیے کس کی اجازت ہے تو میاں صاحب نے کہا جی میں شباز سے پوچھتا انہوں نے کہا نہیں شباز سے نہیں پوچھنا اب ہمیں اس پر فیصلہ کر لینا چاہیے اس وقت میری طلاقیوں تاہر میاں صاحب نے کہا جی آپ اس طرح کریں آپ مولانا صاحب آپ ستمبر کے اند یا نومبر کے آغاز میں شروع کریں ایک بری ریلیاں اور چلیں وہاں پہ اسلام آباد کی طرف ریلیاں کے جائیں تو مولانا صاحب نے کہا جی ایسے نہیں ہوگا پہلے مجھ سے فائنل کریں پھر میں ریلیاں یا ریلوں کی طرف جاؤں گا یہ میں آپ کو بتاہ رہا ہوں مولانا صاحب نے تو دکھا دی پھر مولانا صاحب کو میاں صاحب نے کچھ رام کیا ہے لیکن اب مولانا صاحب کی ٹیم رام ہونے کے لیے تیار نہیں ہے مولانا صاحب کے لوگوں نے واضح کہہ دیا کہ مولانا صاحب ہم کسی صورت میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں کہ ہم کسی صورت اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ نہیں کریں گے مولانا صاحب کی ٹیم جو سندھ سے تعلق رکھتی ہے وہ زیادہ جا رہا ہے ہے وہ اور ہے کیا مجھے بتاہی ہے نا یہ جو اور ہے کیا جو سندھ سے ٹیم تعلق رکھتی ہے اسی وجہ سے بھی بس بالٹی سے دوریاں پڑی ہیں جو سندھ سے ٹیم رکھتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جناب ہم اکیلے زبانہ ہو اگر زبانہ ہونا ہے تو سب ہی ہو قربانی ہو تو سب کی ہو یہ نہ ہو کہ ہم قربان ہو جائیں ہمارے ساتھی ہمارے ہی گوشتیں مظاور آتے رہیں وہ کسی صورت میں قربانی نہیں دینا چاہتے میں بالکل اپدار ہوں نواز شریف سے گلہ کیا نواز شریف کے گلے کے بعد شباز شریف صاحب سے کوئی یہ بات پہنچا دی گئی ہے آپ کو بتا ہے کہ ایک اور بہت شباز شریف صاحب نے آگے سے کیا کہا شباز شریف صاحب نے کہا جناب جلسہ تو بہت اچھا تھا میں نے تقریر بھی کر دیا سارا کچھ کر دیا لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ جو شرائط مولانا فضل الرحمن رکھ رہے ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوتی اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے تو پھر حکومت جو ہے وہ مزید اگلا ٹائم بھی لے جائے گی اور ساتھ انہوں نے کہا جناب یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے افراد تفریح پھیل سکتی ہے میاں صاحب یہ ہمارے لئے بہتر نہیں ہے اور تیسرا پتہ آپ کو بھرا سخت ان کے اندر ایک محالفت ہوئی ہے کہ جناب خواتین تو کل مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیں گی کہ آپ نے ایک سیاسی جلسے میں یہ کوئی مذہبی اجتماع ہوتا تو ہم کہہ لیتے چلیں جی خواتین کا علیہ دیں انتظار ان کے ایک سیاسی جلسے میں جہاں پہ شباز شیل صاحب بھی ہو اور خواتین جن کے دوسری طرح مریم ان کی لیڈر حدون ہو اس جلسے میں مریم صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا مریم صاحبہ کا کرنطینہ بھی مکمل ہو گئے مریم صاحبہ کا کرنطینہ کوئی آج مکمل ہو گئے نہیں منظر ایام پہ گھر سے تو آج ہی نکلی ہیں نہیں گھر سے نکلیں اسلاموہ جا رہی ہیں صبح کیس ہے ان کا اور اس کیس کے حوالے سے وہ جا رہی ہیں اور کل آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کل وہ میاں نواز شریف کا بیانیاں بیان کر دیں گی وہاں پہ چلے میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اور جو بیانیاں وہ بیان کریں گی اس کے بعد شباز شریف صاحب کے دوسرے خواب کے جو ارمان ہے وہ چکنا چور ہو جائیں گے یا صاحب حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں لہے میں آپ کو پتا دوں مسلم لیگ نون کی بہت بری ٹیم نے شباز شریف صاحب کی جلسے کی تقریر کی محالفت کی تھی اس کے بعد شباز شریف صاحب نے یہ سارا رخ بدلہ تھا پھر شباز شریف صاحب نے کسی سے رابطہ کیا تھا جب اس رابطے جہاں پہ رابطہ ہوا تھا وہاں سے بھی انہیں بڑے سخت جواہ ملا تھا تو اس سخت جواہ ملنے کے بعد یہی ہونا تو رب میں آپ کو اگلی بات بتا دوں کیا کمال کی اپوزیشن ہے اب حکومت کے خلاف کسی نے نہیں جانا پی بس پارٹی پنجاب میں سن لگائے گی یہ جو ہیں کبھی بلوچستان میں کبھی کے پی کے میں کبھی سندھ میں اور پنجاب کی طرف سب سے کام آئیں گے یہ وہ آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں پنجاب کی طرف سب سے کام آئیں گے شباز شریف آخری حد تک کھیلیں گے ان کے ساتھ ان کی بولوں پہ انہی کے پیسوں پہ انہی کی رقم سے یعنی پیسے میں کہہ رہا ہوں کہ انہی کی طاقت کو استعمال کریں گے اپنی طاقت کو استعمال نہیں کریں گے بھائی مجھے ایک بات بتائیں کنٹورمنٹ بورڈ کے الیکشن ہے اس الیکشن کے بعد کی صورتحال اور چینج ہونی ہے تو پھر کہیں جا کے مسلم لیگ نون نکلنا اور میں اب پھر کہہ رہا ہوں شباز شریف صاحب نے کھولا جولا جواب دے دیا ہے اور یہ آپ کا لانگ مارچ نہیں ہو رہا لانگ مارچ نہیں ہو رہا پی ڈی ایم کی یہی حکمت عملی ہے صرف بیان بازی ہوگی ناظرین ایک بریک کے بعد ہم افغانستان کی صورتحال پہ بات کریں گے ہمیں اجوائن کریں گے اقوام متحدوں میں پاکستان کے مستقل مندوب مونیر اکرم صاحب سٹے ویڈا ویلکم بیک ناظرین اب ہم بات کریں گے افغانستان کی موجودہ صورتحال کی بیس سال کا عرصہ بیس سال پہلے دو ہزار ایک میں جب امریکی افواج افغانستان میں آئی تو فتح کا خمار سر پہ سوار تھا آج بیس سال بعد پسپائی کا راستہ اختیار کرنے کے بعد جب وہ واپسی کی طرف ہوئیں تو ان کا یہ ہے کہ ہمارا مقصد افغانستان میں پورا ہو چکا لیکن طالبان کی فتح افغان عوام کی فتح جس طرح اس کا جشن منایا گیا کندوز حرات کابل کے اندر جس طرح کی ہوائی فائرنگ کی گئی فتح کا جشن منایا گیا اللہ اکبر کے نعرے لگائے گئے اور اب ایک بدری برگیڈ کو کابل ائرپورٹ پر تائینات کیا گیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہے اور افغان عوام کے وہ مفاد بے ہو تو ہم اسے ویلکم کریں گے تو آنے والے دنوں میں خطے کی صورتحال کس حد تک پورامن ہوگی اور اس میں کس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا اکمام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب نے منیر اکرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر کاز آ رہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پہاڑیوں کی سرزمین ہے پہاڑ وہاں پہ موجود ہیں قدرتی زخائر وہاں پہ موجود ہیں مادنیات ہیں اس پہ تو بعد میں بات کریں گے کہ یوٹیلائز طالبان اسے کس طریقے سے کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیس سال کے عرصے میں کیا امریکہ یہ سمجھ پایا ہے کہ اسے کسی ملک کے اندر اس طرح مداخلت نہیں کرنی شاہی میرے خواہد میں کو کافی اس پہ جانچ کرنا ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے غلطی کی ہیں پر وہ افغانستان کو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا اب ہماری جو توجہ ہے اور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ افغانستان کو کس طرح سے ہم اب ان کی طرف لیائیں اور اس کی ڈیبلپمنٹ اور جو ایکنومک ریکنسٹرکشن ہے اس کو کس طرح سے کریں تو اس پہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ کافی وہاں ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے وہاں حالات ایمینکٹیرین ایسسٹنس کی ضرورت ہے حالات برے ہیں وہاں تو پاکستان اور دوسرے جو ریجنل کتے کی ممالک ہیں ان سب کو توجہ دینی ہوگی اور افغانستان کی مدد کرنی ہوگی اس کو سٹیبلاج کرنے کے لیے مریند اکم صاحب امریکی فوجی اور دیگر فوجی انفورسز وہاں سے چلی گئیں اب تالبان کی وہاں پہ حکومت آگئی اس کو تسلیم کر لیا گیا جب فوجوں کا وہاں سے نکل جانا اور اس کے بعد تالبان کے حوالے سب کچھ کر دینا یہ تسلیم کرنے کے برابر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری قوام عالم خاص کر یورپ جو ہے مغرب جو ہے کیا یہ عالمان کو قبول کرے گا اور ان کو اس طریقے سے سپورٹ کرے گا جس طریقے سے دیگر ممالک کو کی جاتی ہے جہاں پہ نئی ڈویلمنٹ ہوتی ہے جی میخواہ میں کافی اب تک مسئلے ہیں جو حل کرنے ہیں پہلی چیز تو یہ یہ تالبان کے سامنے یہ پہلا مسئلہ ہے وہ کہ ایک انکلوسیو حکومت وہ بنا سکیں جس میں سب منورتیز ہیں دوسری جو احتمیش حکومت ہیں وہ سب پرپیسٹ ہوں کیونکہ اس کے بعد بغیر امن نہیں آ سکے گا تو یہ پہلی چیز ہم نے مدد کرنی ہے کہ انکلوسیو حکومت وہاں آ سکے دوسری جو ہیمنیٹیرین اسسٹنس ہے تالبان کو اور جو ہمکارنستان کی ممارک میں جو حضات ہیں اس کو ہم نے ہیمنیٹیرین اسسٹنس دینا ہوگا اور وہ پاکستان اپنا رول ادا کرتا ہے اس میں اور پوری دنیا کو بھی کرنا چاہیے اسی چیز وہاں سے جو دہشت کرنی ہو رہی تھی اس کو بند کرنا ہے اور اس میں تالبان کے ساتھ کوپریٹ کر کے اور دہشت کرنی کو بند کرنا ہے جیسے ٹی 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 ہمارے خلاف جو وہاں شملے کرتی ہے اس کو ہمیں بند کروانا ہوگا یہ سب دوسرے ہیں آگے جن کو حل کرنا ہوگا مونیرکم صاحب آپ کا صفارت کاری میں ایک وسیع تجربہ ہے کسی بھی ملک کو صفارتی محاذ پر کھڑا ہونے میں اور ویل سٹابلش ہونے میں دہائیوں لگ جاتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کی جو موجودہ افغان کی حکومت تشکیل پائے گی اس کو صفارت کاری میں کس قدر مشکلات کا سامنا ہوگا جی پہلے تو مسئلہ یہی ہوگا کہ ان کی حکومت ایک حکومت ہو جو نیوسف ہو تو پوری اگر امن نہ آسکے افغانستان میں تو اس کو کچھ تشکیل دنیا کر لے گی اب تک وہ مذاقرات چل رہی ہیں جو افغانستان میں کالیبان کی اور جو دوسرے اتنی گروپس ہیں ان کی داکھرنات چل رہی ہیں اور انشاءاللہ وہ سکسیسپل ہوں گی اگر وہ سکسیسپل ہو گئی اور وہ حکومت ایک رسپنس سے اور انکرسی حکومت آئے گی تو اس کو کس قدرین دنیا کر لے گی کچھ لوگوں کو مشکل ہوگا جو ویسٹر ممالک ہیں انہوں نے کچھ شرطیں اہم لگائی ہیں جو شاد مشکل ہو پر جو خصے کے ممالک ہیں ان کو تو یہی دیکھنا ہے کہ اگر امن آ جاتا ہے انشاءاللہ تو پھر ان کی حکومت پسلیم سب یہ تو بتائیے گا کہ طالبان جو ہیں بیس سال ان کی جدو جہد اس کے بعد دوہا میں ان کے مذاکرات اور ان کے دیگر ممالک کے لوگوں سے رابطوں کے بعد بلحسوس ارشیہ چائنہ پاکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ رابطے جنہوں نے ان کی سپورٹ بھی کی مذاکرات کی مذاکرات کی سپورٹ بھی کی اور اب بھی وہ امید رکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ افغانستان کے اندر وہ اپنی معاشی صورتی حال بہتر کر سکے اور پوری دنیا میں سے چند لوگوں کو بے شک چند ممالک کو انویسٹمنٹ کے لیے بلحسوس چائنہ کو افغانستان کے اندر بلا سکیں جی جیسے میں نے کہا کہ جب وہاں ایک انکلوسی حکومت آسی امن آ جاتا ہے جو نوزر وہاں صحیح ہو جاتا ہے تو انویسٹمنٹ آسی کی تو انویسٹمنٹ کی حکومت کو تسلیم کیا جائے گا اور ان کو پھر مدد بھی نلچہ کریں گی چین ہے پر دوسرے ممالک بھی تیار ہوں گے افغانستان میں کچھ ایکنومک دیلیمنٹ بھی شکم کرنے کے لیے ساتھ سامن بھی تیار ہوگا پھر دوسرے اندر مسئلے ہیں جو ان کو حل کرنا ہوگا اس وقت منیر اکم صاحب انڈیا نے امریکہ کی گیرنٹی پہ گیارہ ارب ڈالر سرمایہ کاری کی سرمایہ کاری کا ایگریمنٹ کیا تھا افغان حکومت کے ساتھ جس میں سے تین ارب ڈالر سرمایہ کاری ہو بھی چکی ہے اب امریکہ تو واپس چلا گیا اس وقت اگر موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو انڈین میڈیا تمام تر طالبان کے خلاف دکھائی دیتا ہے انڈین گمنٹ بھی خلاف دکھائی دیتی ہے تو مستقبل قریب میں بھارت کی حکومت اور افغانستان کی حکومت کا کلیبوریشن کیسا لیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آج ہی کی شاد خبر ہے کہ ہندوستان کے کوئی رپیزنٹیو طالبان کے رپیزنٹیو سے ملقات انہوں نے دعا میں کی ہے تو اب ہندوستان تو یہی چاہے گا کہ کس طرح سے واپس وہ کوئی جو نہیں حکومت ہے اس کے ساتھ رابطہ کرے اور اپنی جو انبیسمنٹ ہیں اور جو کی پیزنٹس ہے اس کو واپس ریوائیڈ کریں تو وہ پوشش کریں گے پر انہوں نے طالبان کی مخالفت کی ہے بلیس چارپ سے تو اتنی جلدی تو وہ بھی نہیں بھولیں گے جو انہوں نے نیگیٹیو رول جو بھارت نے ادا کیا ہے وہ طالبان بھی جلدی سے نہیں بھولیں گے جو منفی رول بھارت کی جانب سے ادا کیا گیا طالبان اسے بہت جلد نہیں بھولیں گے لیکن مستقبل میں اس حکومت کے ساتھ کلیبوریشن بھی بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد سٹے ویڈ آس ناظرین افغانستان سے بیس سال بعد امریکی فوج کا انخلہ جس میں طوام غیر ملکی افواج بھی وہاں سے رخصت ہو گئی طالبان نے جشن منانے کے بعد اب اصل امتحان شروع ہونے والا ہے اب جو امتحان ہے اس میں سے طالبان کس طریقے سے نکلیں گے حکومت کس طریقے سے بنے گی ابھی طالبان کو کن اشخاص کی تلاش ہے حکومت بنانے میں بھی اور حکومت کو بچانے میں بھی رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب بنانے میں ابھی تک طالبان جو دیکھے جائے تو وزیر داخلہ وزیر دفاع وزیر خزانہ کے حوالے سے تو میکنزم ترتیب دے دیا گیا اور اشخاص کا اعلان بھی ہو گیا لیکن حکومت کو بچانا بھی ہے ابھی اندرونی طور پہ مشکلات کیا پیش آ سکتی دیکھیں یا سر ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری بات سے بہت سے لوگ کچھ لوگ بہت سے جنگہ ہے کچھ لوگ احتلاف بھی کریں آج افغانستان کی صرف فتح نہیں ہے افغانستان کے عوام کی فتح نہیں ہے آج پاکستان کی بھی فتح ہے مسلمانوں کی بھی فتح ہے ان تمام قوتوں کی فتح ہے جو حق اور سچ کا ساتھ دے رہے تھے اب کچھ معاملہ سفارتی سطح بے ریسر ہوتے ہیں کچھ اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکتی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر سوپر پاورز جو ہیں وہ شکست کھا کہ وہاں سے نکلی ہیں کیوں کہ وہاں پہ ایک ثابت قدم لوگ موجود تھے اور اگر وہ قوم وہ لوگ جو سوپر پاورز کو شکست دے سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حکومت سازی سے لے کر دیگر معاملات ہیں اس میں وہ حل نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں اور آج کے وہ جو لوگ ہیں آج کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بہت تبدیل ہیں یا سر بے انتہا تبدیل ہیں ان کے اندر بہت سی تبدیلیاں ہیں انہوں نے سب کچھ اپنا تیار کر رکھا ہے اور میں آپ پروگرام میں ایک چیز بریک کر دوں بلکل یہ مصدقہ ہے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا اسی ستمبر کے مہینے میں اسی ستمبر کے مہینے میں چائنہ رشیا اسکستان تاکستان ایون میں آپ کو یہ بتاہ رہے ہیں کہ بھارت یہ بقیدہ بقیدہ اس حکومت کو نہ صرف تسلیم کریں گے بالکہ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے ان کے ساتھ اپنے روابط پر آئیں گے اور وہ جو معاشی پرابلمز نظر آ رہی ہیں جو بظاہر تو نظر آ رہے ہیں شاید معاشی طور پر یہ بالکل تنخواہ ہو رہا ہے شاید معاشی طور پر اس کے حالات بہتر نہیں ایسا نہیں ہے لیکن رانا صاحب ماضی قریب میں جو بھارت کی جانب سے یا دیگر قوتوں کی جانب سے افغانستان میں انویسٹمنٹ کے معاہدے کیے گئے تھے سابقہ حکومت کے ساتھ جو امریکہ کی حمایت یافتہ حکومت تھی اس کا کیا بنے گا دیکھیں اس کا میں انویسٹمنٹ میں سے کچھ جو ملے گا نا اس کو وہاں سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا یہ ہندو بنیاں کا ہوتا ہے دو نہیں تو ایک ایک نہیں تو آدھا مل جانا چاہیے جہاں تک ان قوتوں کا ہے جن پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کی گئی ہے جو انویسٹمنٹ اسرائیل کی طرف سے تھی بھارت کی طرف سے کی تھی امریکہ کی طرف سے تھی ان قوتوں کو وہاں پر استعمال کیا جائے گا لیم آپ کو ایک بھری خبر دے دوں آج آج کے دن میں جب پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے تھے تو ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ان قوتوں کا اور اس اجلاس میں اشرف غنی کے اکار خاص قریبی ترین شخص جو برطانیہ میں بھی ملاقات کر کیا تھے جن کے ساتھ تین اور لوگ تھے وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے بھی بلکہ کسی کے ہر صورت میں موجود تھا جو سٹوڈنٹس کی حکومت ہے تالبان کی حکومت ہے اسے ٹوف ٹائم دینے کے لیے وقتی طور پر کچھ عرصہ ہموش رہا جائیں اس کے بعد بقیدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت وہاں پر قتل و غارت بد امنی یہ پھلائی جائے اور ٹارگٹ غیر ملکیوں کو کیا جائے یا سر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں ٹارگٹ غیر ملکیوں کیوں کیا جائے آپ کو بتیں تین دن پہرے کندار کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ٹی ٹی بی کی اس ٹی ٹی بی کی میٹنگ میں ٹی ٹی بی کی میٹنگ تالبان کے کسی بندے کے ساتھ ہوئی تو تالبان کے جو ذمہ دار تھے اس نے شٹ اپ کال دیکھ اسے کہا کہ اگر افغانستان کی سرزمین آپ نے پاکستان کے حلاف استعمال کرنے کی کوشش کی تو آپ کو کسی صورت پر نہیں کیا جائے گا یہ کندار میں آپ کو آف دی ریکارڈ پر دارا ہوں یہ کندار میں یہ بات ہوئی ہے کندار میں میٹنگ میں انہیں کہا گیا ہے کہ یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اب وہ جو انویسٹر تھے وہ جو ڈرگ مافیا تھا وہ جو میٹنگ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تین بجے ہوئی ہے ان لوگوں نے کوشش تو کرنی ہے انہی کے لوگ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو افغانستان کی طرف سے پاکستان کی چونکیوں پر حملے ہوتے ہیں یہ تالبان کر رہے ہیں یہ کسی صورت میں تالبان نہیں کر رہے ہیں یہ وہ بچے کچے لوگ کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے افرا تفریق کا عالم پیدا ہو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اس کی طرف سے اشتہال انگیزی ہو اور کسی نہ کسی طریقے سے تالبان جو ہے ان کا پاکستان کے ساتھ پھڑا ہو جو ممکن نہیں ہے پاکستان ایک سپر پاور ہے اہم ترین کردارت آکے یاسر دیکھیں کتنی کم کمال چیز ہے کہ وہ امریکہ جو پاکستان کو غیر محفوظ سمجھتا تھا وہ انٹرنیشنل کفتے جو غیر محفوظ سمجھتی تھی ان تمام لوگوں کے سفارتکار غیر محفوظ ملک میں اپنا آپ کو محفوظ ترین سمجھتے ہوئے کیا نہیں آئے کیا یہاں پہ نہیں آئے کیا انہوں نے ابھی تک یہاں پہ نہیں ہے کہ اس سے بری پاکستان کی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے میں نے تو آپ کو کہا ستمبر کے اندر بقیدہ تسلیم کر لیا جائے گا اور اسی ستمبر کے مہینے میں یہ برہ اہم مہینہ ہے چھ ستمبر جو ہے اس کا چھ ستمبر کے دن کو بھی یاد رکھئے گا اس دن بھی کوئی بڑا کام ہونے جا رہے ہیں میں چھ ستمبر آپ کو کہہ رہا ہوں چھ ستمبر سے دس ستمبر کے درمیان کوئی بڑا کام ہونے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی اور پاکستان کی اور دیگر دیگر ممالک جو اسبل کولیشیا کی اندر ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم ہو وہ امن کے لئے لگیں گے اور کچھ لوگ جو امن برباد کرنے کے لئے کوشش کریں گے وہ امن برباد کی کوشش کریں گے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے لیکن ایک اور چیز آپ کو بتا دوں شمالی اتحاد والا معاملہ بھی ختم ہو گیا آج کے دن کی کچھ خبریں متضادسی بھی ہیں چلنے دیں یہ شمالی اتحاد کی نہیں ہے یہ کچھ ان لوگوں کی ہیں جو یہاں سے با کر یعنی افغانستان جو کہ ٹھو گئے وہاں پہ گئے جو چاہتے ہیں کہ یہ تصفیہ نہ ہو جو چاہتے ہیں معاملت نہ ہو ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آکے بہت سے معاملات تیہ کر چکے ہیں یہ میں آپ کو بلکل ایک مصدقہ اطلاع دے لو بلکل مصدقہ دیکھ لی جگہ آنے والے دو سے چار دن کہا جاتا ہے کہ صورتحال وضع ہونے کے بعد انخلا مکمل ہو جائے گا تو تب انتقال اقتدار جو ہے وہ پرام طریقے سے ہو بھی سکتا ہے اور بہتری کے راستے بھی ہو سکتا ہے ناظرین اس پہ مزید بھی بات کریں گے کل کے دن آج کی پروگرام سے مجھے رانہ عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نکے پان